بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ لوگوں کا عزاہ سندھو اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پنجاب الاجران دوستو آج میرے ساتھ سعی صاحب موجود ہیں جو کہ راجبود فیملی سے تلق رکھتے ہیں اور راجبود فیملی کی پوری ان کے پاس وہ ڈیٹیل ہے اور راجبود فیملی پہ یہ ایک بک بھی لکھنے جا رہے ہیں تو آج ہم راجبود فیملی کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ راجبود فیملی کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور ان کے پاس ایک شجرہ نصب بھی ہے راجبود فیملی کا وہ بھی ہم آپ کو آخر میں دکھائیں گے تو ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز اسلام علیکم وعلیکم السلام سعی صاحب صاحب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ کا کیا حال ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں جائے اچھا سعی صاحب یہ بتائیں کہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ رانہ راجبود راؤ ان میں کیا فرق ہے یہ تو یہ ایک عزت کے لفظ ہیں جیسے خان صاحب چودری صاحب میاں صاحب پنجاب میں کہتے ہیں اس میں سردار کہتے ہیں عربی کے اندر یہ تو عزت کے لفظ ہیں البتہ قوم سب کی راجبود ہے اس کے بعد سب کاسٹ ہوتے ہیں اس کو ہم گوت کہتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ سیکڑوں ہیں جیسے مینلی میں بتاتا ہوں چوہان راجبود تور راجبود پوہان راجبود جاتو راجبود یہ ان کے آگے گوت ہوتے ہیں اس کی شناخت کے لیے اور یہ پتہ چل جائے یہ کس قبیلے سے ہے اور پھر رشتہ داری کرتے وقت ان گوتوں کو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کس گوت سے ہیں آپ کی نانی کس گوت کی تھی آپ کی دادی کہاں کی تھی ایسے نہیں یہ کونسیپٹ ہمارے ہاں نہیں ہے ہم اس کی پہلے دانس پرتال کرتے ہیں پچھلا گاؤں پوچھتے ہیں نانی دادی کہاں کی تھی پھر ہم وہ رشتہ کرتے ہیں ان گوتوں کا یہ فائدہ ہے اچھا صحیح صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ کی کونسی گوت ہے میری گوت دراصل مین گوت تو ہے تور تور کے آگے پھر اس کے تین حصے ہو گئے ہیں ایک جاتو راجپوت وہ بھی توری ہے ایک ستراولہ راجپوت ایک راگو راجپوت راگو راجپوت کی تھوڑی سی نفری ہے اس کے صرف تین گاؤں تھے لواری رتیرہ اور کھینگ یہ گاؤں تین تھے ستراولہ جو تھے اس کے پندرہ بیس گاؤں تھے اور جو جاتو راجپوت ہیں یعنی ہیں تو وہی تورکی سے کسمیں تینوں اس کے تو تقریباً کوئی سینکڑوں گاؤں ہیں ان کا کوئی اضافہ اللہ تعالی نے زیادہ کیا ہے اور یہ موسٹلی حصار ظلہ میں زیادہ تھے اچھا یہ جو راجپوت ایک قوم ہے کاسٹ ہے یہ اپنے کاسٹ کے باہر بھی رشتہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں آپ تو کاسٹ کو کرتے ہیں اپنی گوت میں بھی نہیں کرتے ہیں گوت سے مراد جیسے میں جاتو راجپوت تو میں جاتو میں نہیں کروں گا اس کے علاوہ چچت آئے کا تو آپ زین سے نکال دیں جیسے آپ کے ہاں کزن میریج ہو جاتی ہے گو اسلام میں یہ جائز ہے میں ریفیوز نہیں کرتا ہوں گناہگار ہو جاؤں گا لیکن یاد رکھیں ہم چاچے کی بیٹی کو اپنی بہن کی طرح سمجھتے ہیں تائے کی بیٹی کو بھی اسی طرح سمجھتے ہیں اور اگر خالہ کی بیٹی بھی اسی گاؤں میں ہو اس کو بھی بہن سمجھتے ہیں اور اگر خالہ یا میری سالی کسی اور گاؤں میں شادی شدہ ہے اس کی بیٹی کو ہم اپنے بیٹے کے لیے لے آنے اچھا صحیح صاحب یہ وجہ کیا ہے کیوں نہیں کرتے آپ چاچے کی بیٹی کے ساتھ یا جو آپ کے کلوز رشتہ دار ہیں اس کے ایک تو اگر دیکھا جائے تو یہاں آکر ہم نے انتاظہ لگایا ہے کہ عورتوں کے بہت زیادہ کیسز تھے جب ہم یہ آئے ہیں تھانے تصمیل میں جتنی ایف آئی آر تھی نا یہاں کے مقامی لوگوں کی وہ ٹوٹرائی کی رشتہ وغیرہ کی تھی تو امارے ہاں یہ تھا اللہ کا شکرت کے دور رشتہ داری ہوتی تھی اور لڑائی جھگڑے اتنے ازدواجی نہیں ہوتے تھے اور نہ کوئی موبائل تھا فرض کہ میں اپنی بیوی کو مارتا ہوں یا دھمکا دیتا ہوں تو کم اس کم چھ ماہ کے بعد اپنے گھر جائے گی انسان دوسری تیسے چوتھے دن بھول جاتا ہے جبکہ یہاں پنجاب کے اندر ایسا ہے کہ چاچے کی بیٹی ہے بیچ میں دیوار ہے اور بعض دفعہ تو لوکل حضرات کے دیوار بھی نہیں ہوتی ہے وہ اپنی بیوی کو دھمکا رہا ہے وہ ڈنڈے سوٹے لے گا وہ دلیوہ پہنچ جائے اس کی خاطر مدارت کے لیے لہٰذا ایک آدمی کے لیے چار گھر اجڑ جائیں گے دو میل اور دو فی میل تو اس سے پھر آپ کے تھانے تصحیل کے اندر بھی کیس جاتے ہیں لیکن وشی شرح میں جائز ہے میں اس سے انکار تو نہیں کر سکتا ہوں جی تو ناظرین اب ہم آپ کو شجرہ نصب جو انہوں نے ایک بینر پہ جو ہے وہ نصب کیا ہوا ہے لکھا ہوا ہے وہ دکھاتے ہیں جی ناظرین یہاں پہ یہ دیکھ لیں آپ یہ سعی صاحب کا نام ہے اور یہ ان کے پوتے ہیں یہ دونوں بیٹے ہیں اور یہ دونوں جو ہیں ان کے پوتے ہیں تو اب ہم شروع سے سعی صاحب سے پوچھتے ہیں جی سعی صاحب یہاں سے ہمیں بتائیں کہاں سے یہ سٹارڈ ہو رہی ہے یہ جی آپ کو تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ جو آریا قوم تھی جو کہ درہ خیبر کے راستے روس سے آئی تھی یہ وہ قبائل ہیں انہوں نے آتے ہی اپنے آپ کو پہلے میں ویڈیو بتا بھی چکا ہوں پانچ ستمہ تقسیم کر لیا ایک حصہ انہوں نے کچھ لوگوں کے یہ ذمہ لگایا کہ آپ نے حکومت کا نظام چلانا ہے ان کی اولاد جو تھی وہ حکمرانی کرتی آئی اور ان کی اولاد کو راج پوت کہتے ہیں راج کا مطلب حکمرانی اور پوت کا مطلب بیٹا کچھ آدموں کے ذمہ یہ لگایا کہ آپ نے کھیتی باری کا معاملہ کرنا ہے ان کی اولاد جاٹ کہلوائی ہیں باقی لوگوں کو یہ کہا کہ آپ نے کوئی تجارت کا کام کرنا ہے ان کے اولاد بنیا کہلوائی ہیں اور کچھ لوگوں کو مذہبی معاملہ دے دیئے جن کے اولاد بعد میں برہمن کہلوائی ہیں کہ وہ اس لیے انہوں نے سپلٹ اپ کیا ہے مختلف طبقوں میں تاکہ ہم کسی کا مرہون منت نہ رہیں اور تمام اپنا نظام خود اپنے طور پر چلا سکیں اس کے بعد پھر یہ تقریباً یہ ہے کوئی حضرت دعوت علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے جس وقت ہم یہاں انٹر ہوئے ہیں آنے کے بعد پھر یہ میں ایک گوت کو لیتا ہوں یہ چیز رہ دو ہے یہ راجہ رشی برما درخیبر کے راستے روس سے ہندوستان میں آئے تھے اس گوت کو مین لی تور گوت ہے آگے چل کے اس کے تین سب گوت اور بن جاتے ہیں جاتو رگو اور ستراولا وہ آگے جا کے میں پوائنٹ آؤٹ کروں گا حتیٰ کسی طرح سلسلہ چلتا آیا چوتھی پسٹ میں راجہ چکو راج ہوا ہے یہ پرندوں کی زبان سمجھا کرتے تھے یہ ان کی خاصیت تھی اس کے بعد یہ راجہ پوہب سے پھر یہ تمام کے تمام یہاں چلتے آئے ہیں سب سے مشہور واقعہ یہ راجہ ہتھ ہے جس نے دلی کو بسایا تھا گڑ ہتھنا اس کا نام تھا راجہ ہتھ کے نام پہ اور یہ بکرمی پانچ کا واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کا اس کے بعد وہاں سے ہی دلی کے اوپر حکومت ان کی قائم ہو گئی اور توروں نے تیز پشت تک لگاتار راجہ انگ پال تک یہ حکومت کی ہے اور سب کا متفقہ اس کے اوپر دوسرے راجپوتوں کی بھی رائے ہیں کہ واقعی تیز پشت تک توروں کی حکومت دلی پہ رہی ہے اس کے بعد چلتے چلتے یہ آگے چلے گئے جہاں جہاں جو راجہ حکومت کرتا تھا یہ دیکھیں جودپور کے تمام علاقوں کا مہاراجہ تھا یہ راجہ راجستان میں نرسر کے مقام پہ حکمرانی کرتا تھا یہ راجپوتانہ میں مقام کھیڑی ایک تاریخی قلعہ تعمیر کر کے وہاں حکمرانی کرتا تھا یہ راجہ جلو پین راجستان کا راجہ تھا راجہ یہ اسی طریقے سے حکومت کرتے آئے ہیں آخر راجہ بام جس نے بلیالی کو بسایا تھا یہ راجہ رتن پال کا بیٹا ہے یہ تین بھائی تھے ایک راجہ نیم جس نے بہوانی کو بسایا آج کل زلہ ہے راجہ بام یہ بلیالی کو اس کا بام گھر نام تھا لیکن اس کا بیٹا ایک بلیہ ہوا وہ بڑا مشہور تھا وہ بلیے والی تو بلیالی کے نام سے یہ بلیالی بسایا راجہ بوہ نے بوانی بسایا اسی طریقے سے پھر وہ چلتے رہے پھر راجہ ماننا ہوا راجہ ماننا کے دو بیٹے ہوئے راجہ بینجا اور راجہ کامہ راجہ کامہ آج تک ہندو ہے اس کے اولاد ہندوستان میں ابھی بلیالی میں موجود ہے راجہ بینجا یہ راجہ پہلا مسلمان ہوا اور پوانوں کے ہاں اس کی شادی ہوئے میں پہلے آج کر چکا ہوں ہم اپنے گوت میں بھی شادی نہیں کرتے ہیں تور تور سے نہیں کیا کرتا پوانوں میں شادی راجہ حمید راجہ منگسو اسی طرح آگے چلتے چلتے چلے آئے ہیں پھر اس کے بعد اس کے آگے اس کی قسم ہے راجہ مرادہ اس کے دو بیٹے ہوئے ہیں راجہ منگس اور راجہ فتہ منگس کا بیٹا آلہ اور آلہ کی اولاد علائن مولا اس وقت 23 ایس پی گروچک تحصیل وزیلہ پاک پتڑ میں آباد ہے اس کے بعد فتہ کی اولاد بیکا ہوا اور بیکے کی اولاد ابھی نانکپور کے اندر آباد ہے بیکے کے چھے بیٹے تھے ان کے تمام کے تمام نانکپور کوٹ مان سنگھ میں آباد ہیں اور کچھ بیکے کی اولاد وہاں سے اجڑ کر دوسرے گاؤں بھی جا کے اس نے بسائے ہیں جیسا کہ علق پورا اور کروڑ میں بھی گئے ہیں اس کے بعد پھر آگے آپ چلے آئیں یہ پھر ہمارہ سرسلہ یہاں سے راجہ اڑگو راجہ کالو راجہ فروز راجہ زوہ اس کے تین بیٹے تھے راجہ پیرو ابراہیم اور گرسی ابراہیم کی اولاد جہرہ پانہ یہ چک بیدی تحصیل وزیلہ پاک پتڑ میں آباد ہے کچھ ہی ان کے گھرانے دنیا پھر میں بھی ہیں گرسی کی اولاد جب آگے چلی ہے اس کے سفر آگے آگیا ہے رامو اور شام رامو کی اولاد پچیس چک پچیس ایس پی تحصیل وزیلہ پاک پٹڑ اور شام کے آگے فردر دو اور سبلہ اور چوڑ سبلہ کی اولاد ہم ہیں اور جو چوڑ کی اولاد ہے اس کا ایک قبیلہ ویہاری میں بیٹھا ہے میجر ملک محمد کا کنبہ اور جو دوسرا کنبہ ہے شمہ اس کا نام تھا وہ دو چک اکوڑا کے اندر آباد ہیں بابا شمہ کی اولاد پھر سبلہ کو اگر آپ آگے کیری اٹھ کریں تو پھر اس کے بعد اس کے سبلہ کے پھر آگے ہویا ہے جسہ اور فتہ فتہ کی اولاد جو ہے وہ کرتارپل میں ہے جسہ کی اولاد جس کا میں ہوں ہم مبارک پر تحصیل کبیر والا زلہ منتان کے اندر ہیں اس کے بعد جسہ فتہ کے بعد پھر اگر آپ آئیں تو اس کے بعد پھر ہم آنا آگے پھر آگے کریں تو جسہ کے بیٹا ہوا دلیل موکم اور دلیل اس کے بعد موکم کی اولاد پھر یہ آگئی ہے موکم کی وزیرہ وزیرہ کے بعد پھر وہ گیا جی اپنا مسلم اس کے بعد سپایہ اس کے بعد اپنا سجاول خان عوالدہ رنایت علیہ یہ میرے فادر تھے میرے فادر چار بائی تھے سجاول خان کے بیٹے تھے دفعہ دار حمایت علی حبلدار عنایت علی نائک احمد خان اور یہ سپایی تھے فتم عمدی بھی ٹینک ریجمٹ میں تھے آگے پھر یہ حبلدار عنایت کی اولاد میں سے سبیدر سعید مائی سیلف جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں میرے آگے دو بیٹے ہیں محمد عمران سعید اور کامران سعید اس کے بعد ان کے آگے ایک ایک بیٹا ہے عمران سعید کا تلال عمران رہاو اور کامران سعید کا منیب کامران یہ اکاسی میں پوست ہے سجرے کی پہنچو کے بھی جی تو ناظرین یہ سعید صاحب نے جو اپنا شجرہ نصب بتایا ہے یہاں تک اگر آپ راجبوت قوم سے مطلب کے تلق رکھتے ہیں اور یہ معلومات لینا چاہ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں تو ہم آپ کو صحیح صاحب سے ملوائیں گے اور آپ لوگوں کو جو معلومات چاہیے ہوگی وہ صحیح صاحب آپ لوگوں کو دیں گے امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسندہ ہی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے حوضہ سندو قدیجی ازازت اللہ حافظ